محمد صلوات ملکِ بلم دوازنال تلاوت فرما دے لیو محمد صلوات ملکِ بلم دوازنال تلاوت فرما دے لیو مغفرت اور بخشش واسطے پھر بھی بلند صلوات تلاوت فرمو بانیان مجلس دے حاجات دے براوری واسطے اپنے اور بانیان دے رزق دے اضافے واسطے جتنے مومنین مریض ان تمام دے صحتیابی واسطے تو ہڑے اور بانیان دے جتنے بھی مرہومین ان تمام دے درجات دی بلندی واسطے اور باہر میں امام دے ظہور اچتاجیل واسطے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تہیں صلوات انج پڑھو جمیں گھرانا لائے کے صلوات ہے مشاء اللہ بڑا خوبصورت محولے مالک اس پینڈ دے اپنی خصوصی رحمتان دنظر فرما میں سارے ہی میرے اپنے تشریف فرماو نام کو نمازا کے راں نا کوئی نماز مجمع توڑی ہیں زیارتنا دے شرف حاصل ہویا اور توڑے کو لوں سارے ہیں کو لدوا لے ان دی خاطر حاضر ہوئے نیاز مولا ایدی علیہ ازادار کوشش کروئے بہت زیادہ گئے پہ فیلو جب نیاز مولا سارے بزرگ بے شکنا من جوان سارے اٹھ کے بامیا گیا جو ایک قدم سارے نیاز مولا گیا ہو تاکہ مجلس دا ماحول بہتر ہوئے بہت مہربانی یہ پچھلے ازادار تو سے بھی آرہو ہے کہ کرو جتنے رہل کے باسو اتنا عبادت زیادہ ہون دیئے بلند سلوات تلاوت فرماؤ نارے رسالت سارے بولو نارے رسالت نارے حیدری سارے بولو حیدری ہنج نہیں پوری قوت نال بولو حیدری یعنی ایک سلوات ایسی پڑھو حرم معصومین علیہ مسلم یاد آجام نارے حیدری بسم اللہ نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدر نارے حیدری نارے حیدی بے علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ و بے زہرہ بے طول و بے علیہ السلام و بے علیہ السلام و بے سب تیارعی و بے شب لئے ہما نجل زکین یا رب محمد 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 صلع اللہ محمد و عالمون حمد یوسف نال مصال اکبر دی بلہ اونے جنہے کی تھی ماں حسنہ اندی راضی بنجے جڑے ویندہ بھائیوں نے حکم کیتا میں حسین دے سونے پھتر دہ ویند شروع کیتے بجن مکہ یوسف نال مصال اکبر دی تکو جڑے دن لوگ ندانے مو یوسف قرآن دی ایک آیت والی اکبر کل مرحبا 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 اللہ جانے کچھ بندے خیالی کےڑے چھ بیٹھے مو یوسف قرآن دی ایک آیت والی اکبر کل قرآن آدھا بیاں پیو چکین لگا 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 تکو جڑے دن لوگ ندانے جیندے پیو کون ملا کلمہ تکے تیڑے پتر دبوں ارمان ملک اللہ تو ہڑا ٹورایا بانیان دا پر خلوص احتمام فرمایا زاکرین دی پڑھائی علماء دی پڑھائی بندہ حقیر دی حاضری میرا رحمان اور رحیم اللہ اپنی دربارج قبول فرما دعا ہے کہ کریم اللہ ازاداران دا اکی قدم جل کے آیا عبادت شمار فرما امینہ کی کرو دعا ما قبول اندین آخری ازادار تک میرا مالک جتنے ہتھ بلندن کسے کتے دے محتاج نہ فرما میرا مالک بانیان سمیت اس پنڈالے تمام ازاداران سمیت جتنے بھی بہروں ازادار چل کے میرا مالک تمام بھائیان دے رزق بخت عزت اج اضافہ فرما امین تھوڑی بلند واز نہ لاکو میرا مالک جتنے مومنین مریض سیحت یاو فرما میرا مالک جتنے مومنین دے بچے اس ملک دو باہرین میرا مالک تمام دے محافظت فرما میرا مالک پیر نوازش علی شاہ صاحب اور بھی اس پنڈ دے جتنے بچے ملک دو باہرین کریم اللہ تمام دے محافظت فرما میرا مالک چچو اشرف چچو منشا منظر باس بھائی حسن میرا مالک تمام دے رزق بخت عزت اج اضافہ فرما کریم اللہ اس اڑے باہرین امام دے زہور اچتا جی لطاف فرما اور سانو امام دے زیارت دے قابل بنن دی توفیق اطاف فرما میرا مالک امام دے نالین دا صدقہ اس پنڈ دے سادات اعزام اور جتنے ماتمی برادران چچو جان بھائی افضل اور بھی جتنے ازادران نام بنام سارے ہی شاملن میرا مالک تمام دے نیک شریح حاجات اپنی دربارش قبول فرما ساریاں دواما دی قبولیت واسطے سلوات اکو پڑھو دے بلند وازنال دلاو برادرانیں ایمانی احباب اہل بید معزز و محترم سامین بجن میرے اہل پاس سے لیکھنا کولمبی چھوڑی گفتگو نہیں ایک کو ہی ستر فضیلت دی حالات حاضرت میں جناب دیاں عظیم سماتن دنظر ایک بات کرنا چاہوں اللہ رب العزت نے جدو ذکر شروع ہو جاوے وقت ادو دو دے خیال چھوڑ کے نیاز مولا مجلس سے متوجہ رہا کرو اللہ رب العزت نے جناب عبراہیم علیہ السلام کو لوں خواب دے ذریعے پتر دی قربانی مانگی جہاں میرے پہلے دو چار منٹ سن لیا مینوں اگلے ایک منٹ بعد نتیجہ تھے اندھے بعد میں ذکر مسائب اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر سنو اللہ رب العزت نے جناب عبراہیم علیہ السلام کو لوں خواب دے ذریعے پتر دی قربانی مانگی جناب عبراہیم علیہ السلام پتر نہ بلا جا اسماعیل جی بابا جانا اللہ رب العزت نے میرے کو لوں تیری قربانی مانگی بابا جی میں دوسری راضی جی میں تو ہڑا اللہ راضی بابا میں ہوں جی راضی جناب عبراہیم علیہ السلام واقعہ بچے نو بھی آتے جڑی بات تک میں لے کے جامنا چاہنا جناب عبراہیم علیہ السلام نے پتر نو نال لیا ہر بندہ جان دے پٹی بھی لئی رسی بھی لئی چھوڑی بھی لئی میرے لے پاس لیکھنا پتر نو نال لیا تے میدان آلے پاس تڑھوے ہونی تے شیطان لئین نے کچھ حملے کیتے نے دو حملے سنے سان پہلا حملہ شیطان نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ تکیتا میرے لپاس بیکنا بھئی آخری ازادار تک نہایت توجہ دو طالبان اے ادھے منٹ بعد مجلس جنت بن جائے گا اور فضائل دا میراج ہو جائے گا پہلا حملہ جناب اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ تکیتا بغیرت بی بی دے دروازے تے آیا دکل باب کیتی کون ابراہیم نے مل رہا ہے میرے بات سمجھا رہی ہے ابراہیم نے مل رہا ہے بی بی فرمایا اے بغیرت دروازے تے باہرے اے منظر ذہن چراوے بی بی دروازے تے اندروں آدم ابراہیم نے مل رہا ہے بی بی فرمایا ابراہیم کسے کم دے خاطر گھر تو باہر گئے فرمایا بی بی تو ہنو نہیں پتا ابراہیم کیڑے کم گئے نہایت وجہ دے طالبہ ابراہیم کیڑے کم گئے بی بی فرمایا میں ہنو نہیں پتا آدھے مینوں پتے بی بی فرمایا تُسی توندس کیڑے کم گئے آدھے مینہ اکھا نالوے کے کہ ابراہیم پتر نو نال لے گا تے ابراہیم دے سجیہ توجھ چھوڑا رسی بھی وے کیے پٹی بھی وے کیے تے مینوں انج لگ دے ابراہیم پتر نو زبا کرن جارے ہن لطف لینہ صاحبان معرفت آخری ازادار تک ہاتھ ویکھنے جڑا خیرات نہیں پھندا مینوں لگ دے ابراہیم پتر نو زبا کرن جارے بی بی دے چہرے تے جلال آیا فرمایا تُو پھر مینوں کی کرنا چاہی دے آدھے تو ہانو گھر تو بہر آمانا چاہی دے ابراہیم دا پچھا کرنا چاہی دے اور اسماعیل نے بچھا منہ چاہی دے پھر سنو تو ہانو گھر تو بہر آمانا چاہی دے ابراہیم دا پچھا کرنا چاہی دے اور اپنا پتر بچھا منہ چاہی دے بی بی دروازے دے اندر اے بے غیرت باہر بی بی دی آبازے اللہ ہولو اللہ قوتہ اللہ بلہ وہ تو شیطان ہے آدھا بی بی مدروازید باہران تسیہ اندروں پانوں کی میں پتہ لگا بی بی جو بندہ نبی کی بی بی کو دھر سے باہر آنے پہ مجبور کرے بندہ نہیں وہ شیطان ہوتا ہے مروانی مروانی جڑا بندہ نبی دی بی بی نو گھر تو باہر آنے پہ اکساوے وہ بندہ نہیں شیطان ہوتا دوسرا حملہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام وہ کیا جو اتواس نہیں لگیا جلدی نال ابراہیم علیہ السلام دے قریب آیا آدھا ابراہیم کتے جا رہے ہو اللہ دے نبی دی آبازہی میں اللہ دی رہا ہے جو پتر نو زباہ کرنے جا رہے ہیں انہیں نتیجہ دے رہے ہیں اور آخری ازادار تک حلالی ہیں دے آنٹھر ویسن میں اللہ دی رہا ہے پتر نو زباہ کرنے جا رہے ہیں آدھا ابراہیم بھلا پتر بھی کوئی زباہ کرنے دے بھلا پتران دے گلان دے بھی کوئی چھوڑییں چلیں دے نعوذ باللہ ابراہیم میں نو انج لگ دے تو ہنو ہزیان ہو گئے آخری ازادار تک سر چیسو اور دکھ لگ سیس بندے تھے جڑا بندہ اگلے لفظ نہ بولا نعوذ باللہ میں نو لگ دے تو ہنو ہزیان ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام دے چہرے تجلال آیا فرمایا اللہ حولہ والا قوتہ اللہ بلہ اور تو شیطان فرمایا تو ہنو کی میں پتہ لگ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام دے والے جڑا بندہ نبیانو ہزیان دا کہ بندہ میں یہ شیطان ہو گئے سارے سارے قوت نال پوڑی طاقت نال اے ذری محبت شکریہ جو بندہ نبیوں کو ہزیان کا بولے بندہ نہیں وہ شیطان ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام پتر دی اکھاں دے بھی پٹی اپنی آنکھیں دے بھی پٹی پتر نو لٹایا ہر بندہ جان دے پتر دے گل تے چھوڑی رکھی اللہ دی آوازے جبرائیل جی رب جلیل اتنا جل دی جا کہ میرے پیارے اسماعیل دی گردن تے چھوڑی دا نشان بھی ناوے دنبا آیا دنبا زبا ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی ویکیا دنبا زبا ہو گیا اسماعیل مسکرارین جناب ابراہیم پریشان ہو گئے ہون میں اپنے مقصد اور نتیجے دی طرف آ گیا جناب ابراہیم پریشان ہو گئے پریشان ہو کہ آسمان علیہ پاس ویکیا فرمائے میرے اللہ میری قربانی قبول نہیں فرمائے ابراہیم تیری قربانی قبول ہے لیکن وَتَرَقْنَ مِنَ الْآخَرِينَ میں اے قربانی آخری آلیاں دے چھوڑ گئے مربانی قبلہ دیامت بلند صلوات تلاوت فرمو یہتنا ہوگی میں اے قربانی آخری آلیاں دے چھوڑ دیتی قبلہ آگئے اور میرے بعد کتاب فرمائے سن ہون نہائے توجہ دے طالبان تُسا میرے نال سفر کرو میں نتیجہ دے کے ذکر مسائب علیہ پاس وَتَرَقْنَ مِنَ الْآخَرِينَ اور میں اے قربانی چھوڑ دیتی آخری آلیاں دے میں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ دے پُترہ کولوں اے قربانی لے سان اور پھر دس محرم اللہ حرب العزت نے اے قربانی جنابِ حسین علیہ السلام کو لے جیڑا مقصد میں بیان کرنا چاہنا پیغام دے کے جامنا چاہنا اور پیغام پلے بن کے لے جامنا اللہ حرب العزت نے دس محرم اکیٹ ہجری قربانی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ دے پُترہ کولوں لے کائناتِ عالمِ اچھ کبلا بھی میری بات دی تصدیق فرمیسن بھائی جان کبلا کائناتِ عالمِ اچھ بہت بہت بڑے سانہے ہوئے بڑے بڑے بندے مارے گئے بڑے بڑے ظلم ہوئے دوسری جنگِ عظیم لکھان دی تعداد جو لوگ مارے گئے کچھ دہاڑے بندیاں یاد رکھیا تو پھر بندے بھول گئے ایک اکثر بندیاں نو نہیں پتو دوسری جنگِ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں پھر آئے پشاور سکول بچیاں دے حمل ہویا بہت بڑا ظلمہ بہت بڑا سانہہ لوگ بھول گئے ایسے طرح زلزلے آئے سیلاب آئے بڑے بڑے نقصان نہائی توجہ دے طالبہ بڑے بڑے نقصان بڑے بڑے بجن جانا چلی ہیں کہ یہاں لوگ بھول جانے ہیں وجہ کیا ہے چودہ سو پنٹالی سال گزر گئے شہادتوں میں زندے میں بہت عظیم بات عظیم سمادت نظر کرنا چاہنا اور ہر بھنٹا میرے حق کا دعا فرمیسی وجہ کیا ہے اج تک حسین علیہ السلام دی شہادت امیں پڑھی جا رہی ہے امیں یاد رکھی جا رہی ہے اور اسے طریق نعلم نہیں جا رہی ہے وجہ کیا ہے یاد رکھنا صاحبان معرفت دسنا چاہنا وجہ بقائے ذکر حسین کیا ہے میرے لے پاسے بیکنا بھئی وجہ بقائے ذکر حسین کیا ہے کبلا ہر بندے نو اللہ رب العزت چار گلہ نال عزمین دے کسے نو مال دی عزمیش میرے لے پاسے کسے نو اولاد دی عزمیش کسے نو جان دی عزمیش کسے نو عزت دی عزمیش ہر بندے نال بھئی میں نو بھی اللہ عزمین دے تے ہر بندے نو اینا چار گلہ نال عزمین دے کسے نو مال دی عزمیش دے کے عزمان لیا کسے نو اولاد دی عزمیش دے کے عزمان لیا کسے نو عزت دی عزمیش دے کے عزمان لیا کسے نو جان دی عزمیش دے کے عزمان لیا لیکن یاد رکھنا میرے شیعہ سنیا حباب اللہ رب العزت قدی بھی کسے ایک بندے تے اے چاروں عزمیشہ نہیں لے کے آنڈا جیلے بندے میرے نال سفر کر رہے ہیں میری بات سمجھیں انہوں آنیے اور کتنی واہوا ہوئے کتنی داد ہوئے اور نوکردی ستران دی قیمت عدا ہوئے آپ نے اتنی مالکند ذکر تمانے آخری ازادار تک جتنے مجلس ازاد اور متوجہ ہو کے بیٹھے ہو اللہ ہر بندے نو چار گلہ نال ازمین دے لیکن کسے بھی بندے نو اللہ ایک وقت جو چاروں عزمیشہ نہیں دیندہ وجہ بقائے ذکر حسین کیا ہے سفر کرنا میرے نال وجہ بقائے ذکر حسین کیا ہے اللہ رب العزت نے دا محرم اکیٹ حجری چاروں عزمیشہ ایک وقت جو حسین ابن علی نے دیتیاں لیکن حسین ابن علی چاروں عزمیشہ دے باوجود پریشان نہیں ہے حسین دے چہرے پہ ملال نہیں آیا ہاتھ بیکھنے جلے خیرات نہیں پھندہ حسین پریشان نہیں ہے حسین دے چہرے پہ ملال نہیں آیا چاروں عزمیشہ دے باوجود پھر بھی حسین علیہ السلام قیام دے اندر کلوک فرمارن الحمدللہ حرب العالمین مربانی ہو سکتے میں بات سمجھائی نہیں سکتے پھر بھی قیام دے اندر کلوک فرمارن یاکن عبد و یاکن استعین پھر بھی رکو دے اندر کلوک فرمارن سبحان رب العظیم و بحمد پھر بھی سیدے دے اندر فرمارن سبحان رب العالی و بحمد آخری عزتار تک سرچے سو فجہ بکائے ذکر حسین کیا ہے چاروں عزمیشہ دے باوجود حسین دے چہرے کے پریشانی دا نامنا فجہ بکائے ذکر حسین بن گیا مربانی 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 تع也م اللہ چاروں عزمیشن دے باوجود حسین علیہ السلام دے چہرت پریشانی دنا اور پھر اللہ قرآن چاہتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ حسین علیہ السلام چاروں عزمیشن دے باوجود حالانکہ زخمی بھی دھیران برامہ دیا اللہ شاہ چاہ چاہ کہ تھک بھی پہیائیں اور صرف برامہ دیا نہیں پھتران دیا اللہ شاہ چاہ کہ بھی تھک پہیائیں اور زخمی اٹھائیں جو سجے دی ہوا کبے تکبے دی ہوا سجے لنگ وین دیا آخری عزہ دار تک جو بات میں پہنچا امنا چاننا اتنے زخم دے باوجود اتنیا عزمیشن دے باوجود پھر بھی حسین علیہ السلام نے سجدہ کلا نہیں کیتا منت کر کے جا رہے ہیں منت کر کے جا رہے ہیں سجدہ کلا نہ کریں سوکھنی بچیا اس تے اکبر دجگر لگئے اور عجدہ یزید سانوا دے جو یزید نو رضی اللہ کو حسین علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دیتی ہے تے عجدہ یزید سانوا دے جو یزید نو رضی اللہ کو میں عجدہ یزید دی اکھ جک پاک جا کے کل کر کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھیں جب تک بھی ایک علی والا اس دنیا میں باقی ہے قیامت والے دن تک یزید مردہ باد رہے گا حسین زندہ باد رہے گا کدی یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس گلدہ جواب ساڑ مرشد نے چودہ سو پہنٹالی سال پہلے ہی دیت سے دیا تے مولا فرمایا اوکمینہ یاد رکھیں قیامت والے دن تک کوئی حسینی کردار والا کہیں یزیدی کردار آلہ دی بیعت نہ کرے تو اج اس دور ہے اور منت اے قبلہ مفصل گفتگو کریسن میری منت اور اپیل ہر ازادار دے اندر کہ یکم ربی الاول سارے اسلام وعات تشریف لے ہو توڑی زیارت اندر شرف بھی حاصل ہو سی اور ہر بندہ فردن فردن کوئی اہل سنت بھئی بیٹھے کوئی شیعہ ہے ہر بندہ میں زبان ہے سننی بھی آمن شیعہ بھی آمن کیونکہ سننی بھی یزیدن رضی اللہ نہیں آدھے بیش مار یادن اور آج دہ یزید سنواد ہے جو یزیدن رضی اللہ کو ایک قدعہ ہی نہیں ہو سکتا اپنے لفظوں دے غور کر ذمہ داریاں ادا کر نمبر دے حفاظت کر دین دے احترام کر مزاق نہیں یلی دیدھی چادر قربان کی دیدھی قیومت دیدھینا محمد دیدھیا وڈی پرددارا جاری علی رات الحافظو والحفیظ نیا حق لندے کے پہرے جدو وسطیانا علی دیدھی تبابین فرمامین بابا میرے دیل اللہ دینانے دروز دیزیارت علی بابا شاہ فرمامین میرے دیدھی تاریخ راتان دے انتظار کر آخری دادار تک جتنے بہ گئے ہو اور فضائے لکھان پڑے بنجن جدو تیمہ صاحب نہ پڑا بنجے اور آزی نہیں ہوں دی جڑے شام جو حق سفر کر رہیے بھائیاں نے شہادت میرے ذمہ اکھی لائیے اور اس شہادت بارے حق میں کہ ہر جگہ تو نہ پڑے جاوے اگر کوئی اور جا ہوں دی تو میں یقین نہ پڑھ دا کیونکہ محرم دے علاوہ میں حسین دے سونے پتر دے شہادت نہیں پڑھ دا میں اتھے پڑھے اور میں توڑے مزاجیں تو واقف ہوں میرا دل بن گیا جو میں حسین دے سونے پتر دے ایک وین سنا ہوں میں لفظ واجب سبجنا پہنچامنا کہ ساگی شکل نبیہ جدوں اٹھاوی سفر یارہ ہجری کیونکہ اے لے سنت بھائی بھی تشریف فرماؤ سین یارہ ہجری اٹھاوی سفر رسول دنیا چھوڑی تو رسول دے ترجامن دے بعد حسین ہی دھیر رنے تے رسول دے گھوڑا اکا بھی بھون رنہ اللہ رب العزت نو حسین دے رومن پسند نہ آیا شہادت بہت مفصل ہے جتنی بھی پڑھ لوے شہادت نہیں مک سک دی لیکن ایک گل دے بعد میں بہن کرنا اسے تالے عزدہ دارو اللہ رب العزت نو اگل میں اپنے لے سنت بھائیاں واسطے کر رہے ہیں اللہ رب العزت نو حسین دے رومن پسند نہ آیا اللہ دیا وعدہ حسین تو نہ رو نہ کر میں اللہ تیرے نال وعدہ کر رہے ہیں تو رونے رسول دے ہجری تو رونے اپنے نانے دے ہجری میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں میں اللہ تے حسین نو نانے دے شکل اللہ پھت رہتا کر رہے ہیں مرحبا 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 آخری عزدہ دار تک ماتم دے دعوت دے رہے ہیں عزدہ دارو اللہ نے حسین نال وعدہ کیتا اور حسین علیہ السلام جناب اعقاب کو لئے فرمایا اعقاب تو بھی نہ رو نہ کر اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے جدو اللہ میں انہوں نانے دے شکل اللہ پھت رہتا کیتا کہ میں اکبر نوں کہیں بھی مشکل محازت بھیجا میں حسین ہو کے وعدہ کرے نا میں تیرے زین ہے جب اللہ کے بھیجے بطال عجرید شعبہ آنے چل اللہ نے حسین نو اکبر اتا کیتا جناب اعالیہ بڑا سونا پالیا عزدہ دارو ڈا محرم دے صبح سارا مضمونی چھوڑ دیتا ہے قبل آگئے میں انتظار نہ کراما اور ہر اکھ الحمدللہ پہلے ہی پرنم میں اور سارے ماتنباز دے تیارو ڈا محرم صبح صبح دویلہ جناب علی اکبر جناب حسین علیہ السلام دے کول تشریف فرمائن تے رو روک بیٹھا دے بابا بابا نیازم والا سنے اور سمجھیں جتنا دل اللہ کے ماتم کریں بابا مالی جو لیندہ باغ بابا تے باغ تے کریندہ بہو ساری محنت بابا ایڈ سو جدوں باغ پھلدار ہو جاوے جدوں باغ جوانی چڑپوے جٹ کے بندے بیٹھے ہو تو سبا زیادہ سمجھ سو جدوں باغ پھلدار ہو جاوے شہزاد دیا والی بابا تے باغ تے پھے جاوے لوٹو بابا ایڈ سو نا مالی تے کینے گزر دیئے بابا ایڈ سو آخر یزدار تک ہر بندہ حائش عمل ہو جاوے بابا مالی تے کینے گزر دیئے تڑپے حسین تے روکیا دے اکبر جی میں نبسنے پھیندے ازدار تے پھیندے جمعی اکبر تے روکیا دے بابا میں وین کر رہے ہیں ازدار تے روکیا دے کئی سو کوفیان واسلے جہنم کیتا تے جناندی جوان کڑی الاؤلا دے تو ہڈی ہائے ضرور نکلے منگی کر دوا شالہ کوئی بڑھڑا پیو جوان پوتر دے لاش نہ جاوے ازدار تے روکیا دے جناب علی اکبر کئی سو کوفیان واسلے جہنم کیتا تے وات بابے دے کولائے ایس لفظ تے ہائے ضرور کرنا بادی تو ہڈی مرضی ہے بابے دے سامنے آیا اٹھارہ سالان دے جوان علی اکبر ستونجہ سالان دے پیوئے تے روکیا دے بابا بابا میں نو تس کھا گئی بابا ایک گھٹ پانی دے مل جاوے آئے اینہ شامیہ کلو پچھا ازدار تے رو جناب حسین پتر نو ہانا لایا فرمایا اکبر ہونجا نانہ ہو جا کسر کی دیگڑے جناب علی اکبر بھلوے چاچا احیاتی درازوے جناب علی اکبر میدان آئے بڑا سونا لڑدہ ودہ سارا مضمونی چھوڑ دیتا اور ایک وین سنو تو ہر بندہ ماتہ میں شامل ہو جاوے جناب علی اکبر بڑا سونا ودہ لڑدیا ان ایک بغیرت قریب آیا حق المار کے آدھے اکبر تو لڑدہ ودہ نے تیری پھپی دے زخائم انہ بہا لگئی اکبر مڑ کے ڈٹھا عزتال حزازارو حسین بن نمیر اللہ اس بغیرت لانت کرے اس بغیرت برچی ماری اکبر تو زین چھٹ گئی مرحبا مرحبا جوان ضرور ماتم کرنا عزتال حزتارو اکبر لہنہ پیا آوازان دی بابا میں لہنہ پیا مرحبا مرحبا آخری بند تھے ماتم اشاملہ سے آوازان دی بابا میں لہنہ پیا شپیر دیا یا جاندی اکبر لہنہ پیا عزتال حزازارو پھڑا پی ہوئے ایک قدم چیندے ود موند بھار زمین دے جھن ویندے عزتال حزازارو پھڑا پی ہوئے شامیات کو فیاں لے پاسڑ رہے روندے درہ رو گیا دائیں قائیں گکہ ہوئے میرے اکبر نو مسجد اقسا تو لانا انجل نہیں لانا جن امد لائے میرے راج تو پاسڑ رہے رہے رو گیا علمان 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 بھل ہوئے میری توقعوں نے سونے جڑیں میں حسین دے سونے پتر دا ہی کوئین پڑھنے آخری ازہ دار تک ماتم دی دعوت پیڑھے نا عزتال ازہ دارو حسین دی حالت کے دیئے بھائی جانے سے جے جھنگے تا پتھر مرے دے نا ایک بے جن میں دیرد تیر مرے دے نا رو رو گے ودا دا ایک قائیں ڈکھا ہوئے او میرے اکبر کو مسجد اقسا تو لانا انجل نہیں لانا اللہ جانے کچھ بند کڑے خیال جبیٹھے نا جتنے ہلکے دے ماتمی تھے جنابی علی اکبر دے ماتمی دیکھ مڈے لباس جنابی علی اکبر دے ماتمی بیٹھے ہو عزتال ازہ دارو شریکت الحسین جنابی علی اکبران جھنگا دکھے عزتال ازہ دارو شریکت الحسین رو روگ بیٹھیا دیئے تھانے یا اکار لکھائیں اوہ پوچھ بولک دارا اوہ پیو رو لگی گے جا اوہ سرم آدم سونے لگ دے بھانے یا اکار لکھائیں علمان 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 ہنروں نے جمیں تو تھیتا حکوین میں ضرور کرنے حزتال ازہ دارو حسین پتر دلاشتی آیا حق کلمار کیا دے اکبر میڑا سلام بابا میڑا سلام جنابِ حسین دی اوازان دی اکبر لال غریب سمجھے ہائے اکبر لال غریب سمجھے سید دی اوازان دی اکیویں بابا جنابِ حسین دی اوازان دی اکبر پہلے دو اتنال سلام آج ہے اتنال سلام عزتال ازہ دارو ترپے زمین تے علی اکبر اور رو گیا دیکھو بجان میرے سینے جو ظلم دا سا علمان 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 ہم آتم کا بھول ہوئے عوازان میرے سینے جو ظلم دا سمان ہے عزتال ازہ دارو پیوٹ پتر کا لام پہ کریں دی این جنابِ حسین دی اکبر دی اوازان دی بابا میں تزمین دے جھنہ میرے چہرے تو دھوڑے بابا ایٹھ ساتھ اڑے چہرے تو دھوڑے کیوں ہے رو دن تر اور رو گیا دن اکبر لال تو ایک واری جھنہ میں کئی واری جھنہ تیرا اپنا نصیب ہے بابا تیرا اپنا نصیب ہے تو ایک واری جھنہ میں کئی واری جھنہ رو دن تر اور رو گیا دن اکبر لال اگر اجازت ہووے میں تیری برچی کا ڈاں یہ برچی پڑھ کے ممبر کی بلدی حوالے پہ گرے نہ ہر بندے اپنے نصیب دپنے اس تو جلدی میں کاری نہیں سکتا عزتال ازہ دارو جنابِ اکبر دی اوازان دی بابا بابا برچی ضرور پٹھو پر پہلے آدم تلے کے خاتم کلی سارے نبی بلو دادا ابراہیم بھلو دادا اسمائیل بھلو دادی حاجرہ بھلو سید یوازان دی نروہ سامنے ایک دادا ابراہیم بھی آئی دادا اسمائیل بھی آئی دادی حاجرہ بھی آئی بھلو ازہ دال ازہ دارو جناب کر تی رونے حق کل مار کیا دینا سامنے بھی ایک تیری تکے پاس علی دادی زہرہ بھی آئی علمان 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 تو شرما کے بیٹھ رونے امامِ صادق دا فرمان وینڈ کر کے رونے ازہ دار دی شانے عزتال ازہ دارو حسین علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے برچی جہاد بھایا اے میرے بدحط میں برد کھڑا جتنے جوان بیٹیوں میں برچی پڑھنی ہے برچی تے ہر جوان سردم آدم ضرور کرے حسین بسم اللہ پڑھ کے پہلا حلاو دی تے چاہت زائی میں کممبر دی قسم اللہ دار چہل گئے نبی تشکل اللہ حسین دا پترہ دوچہ حلاو دی تیٹی بے کرولا تو زلگلائے او منصور علی علیہ میں کممبر دی عزت کے زمیں اوڑا حسین موت آیت پڑھئے اے شبیر برچی نچے دیتی ہے اکلی برچی نہیں اے جوان دا جگر نال علمان علمان ماتم قبول ہوئے اے جوان دا پترہ حسین دا پترہ چھوڑ دیتی مل مول اے جوان دا پترہ پترہ دے سینے نال سینے پترہ دے زانوں نال زانوں ہے بھائی جان پترہ دے پہر زمین آنڈی چندی ہے پترہ دے موہا پاندہ جمدہ سونا پترہ حسین دا پترہ دے موہا پاندہ جمدہ ایک ایک قدم چیندہ کئی کئی آری پترہ دے موہا چمدہ عزتہ لے زدارہ پانچ قدم دور خیمہ دے پہنچایا اکو کردہ سر موٹے دلان لگ گئے اکل مار کیا دنک برلال اکھی باندھ نہ کریں میں پھیڑا نال وعدہ کر آیا اوڑتے ڈائی نصیبے دے میڈے نصیب اکل مار کیا دہیوے پیاریوں ہوں دیائیں لے اوڑتے ڈائی نصیبے اوڑتے ڈائی نصیبے دے موٹے اوڑتے ڈائی نصیبے مرحبان مرحبانو کر بابا ہر بند سر نماتا دو پڑم دو رہین اکبر دیاں کھا باندھو یہین شپیر سر دو مامالا ہے رانڈین درہ رکھا دین جن نمیل رائے جیندے آئیو اکبر کو آؤ جل دیدے اوڑتے 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 پتر دل آئیتے چڑھوین کی تے سنا ماں چڑھوین کی تاڑی تھر دیا جے پتر دل آئیتے ماتم گھر کے ودیاں دیئے زہرہ دا جایا اوڑ اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہدا جا جا آخی ازادار تک جتنا شیعوں سر دماتا رو رو کے ودیاں دیئے میں ہاملے جا آتوں پر چھک کھڑھے نا اپنے نو پپڑ دیا اتگازی پھلا جا ازادار تک سرد ماتا ماں سیند چھاؤں سالان دی دیئے اماتم ودی کریں نیا رو رو کے ودیاں دیا اما کالے کپڑے اور میں کوپوچا اور میں ڈاویر مر گئے اور میرے دور لہوچا تیڑے ہی نصیبے تیڑے ہی نصیبے جتنے شیعہ بیٹھے ہو جتنے جوانہ دو ہے تنال سرد مادم حسین دی چونس سالان دی تھی یہ مادم بدی کریں دی روڑوں کے ودیان دی بنجے کوئی مدینے یا حسین مادم دی بیٹھے ہو جتنے کی مادم حسین دی تھی یہ مادم حسین تیڑے ہی نصیبے جتنے کی مادم حسین تیڑے ہی نصیبے جتنے کی مادم حسین